ناظرین میں ہوں براکٹر علتاف شیخ چلڈرن سپیشلسٹ بچے کو چھے ماہ کی عمر سے پہلے پانی یا کوئی اور چیز دینی چاہیے یا نہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو کلینک پر اکثر ماہیں پوچھتی ہیں تاہم بچے کو پیدائش کے بعد پہلے چھے ماہ کے دوران جن وائٹامنز اور منرلز کی ضرورت ہے دینے چاہیے اس حوالے سے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین WHO ورلڈ ہیلٹھ اورگنائزیشن کی پولیسی کے مطابق بچے کو پہلے چھے ماہ صرف ماہ کا دودھ پلانا چاہیے اور پھر ساتھ کوئی نرم غزہ شروع کر دینی چاہیے اور دو سال تک ماہ کا دودھ پلاتے رہیں ماہ کے دودھ میں پائے جانے والے غزائی اجزاء بچے کی پہلے چھے ماہ کے دوران ذہنی اور جسمانی نشور ماہ کے ساتھ ساتھ اس کے قوت مدافعتی نظام کو بھی بہتر بناتے ہیں اور اس کے علاوہ دودھ میں تقریباً اسی فیصد سے زیادہ پانی کی مقدار موجود ہونے کی وجہ سے بچے کو پہلے چھے ماہ کے دوران پانی علیدہ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ چھے ماہ سے کم عمر بچوں کو پانی پلانا خطرناک ہو سکتا ہے اور بعض وقت ان کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے بچوں کے گردے مکمل طور پر نشور ماہ نہیں پائے ہوتے لہٰذا انہیں پلائے جانے والے پانی کی تمام مقدار گردوں میں فیلٹر ہونے کی بجائے خون میں شامل ہو جاتی ہے جس سے خون میں موجود سوڈیم کی سطح کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور جسم کے خلیات اضافی پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور پھول جاتے ہیں اور اسی طرح جب یہ پانی دماغ کے خلیات تک پہنچتا ہے تو دماغ کے خلیات بھی پھول جاتے ہیں اور اس سے دماغ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے جس سے الٹی متلی اور موت واقعہ ہونے کا خچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور یوں چند آنس پانی بھی بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے صرف براہ راست پانی ہی نہیں بلکہ اگر بچوں کو پلائے جانے والے فارمولا دودھ میں بھی پانی کی مقدار زیادہ ہو تو یہی صورتحال پیش آ سکتی ہے ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور چینل بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ